پر واہ حسین تیرے صبر تو صدقے جاوان جدو حسین مدینہ چھوڑیا یووے گا میرے حسین اتے کی بیتی یووے گی اے گلی گلی مدینہ دی چیخ اٹھی جدو شاہ سوارے کربلا چلیا اے تے جگر حسین دا جان دا ہے جڑا چھڑ کے بچڑی بیمار چلیا واہ حسین تیرے صبر تو صدقے جاوان حسین تیری سوچ تو صدقے جاوان حسین تیری فکر تو صدقے جاوان حسین تیرے عشق تو صدقے جاوان مدینہ دے لوگ منع پہ کر دینے آقا کربلا نہ جایا آقا کوفے نہ جایا جے کوفی لا یوفی نے میرے امام میں فرمی تیاری فرما لی فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر نہیں جاتا تو خیدر کہ گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے میں بس یہی چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ رہے یا نہ رہے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے الگرز مسلمانوں میرے امام علی مقام آقا حسین نے مدینہ تل رسول چھوڑ دیتے ہیں آقا مکہ یہاں گہنے مکہ دے لوگ آقا حسین نمنا پہ کر دینے ہیں آقا کوفے نہ جایا جے میرے امام نے فیر وی تیاری فرما لی مسلمانوں مکہ جو میرے امام کوفے دی طرف سفر شروع کر دیتے جدو میرے امام علی مقام کوفے دی طرف ہی آ رہے نے ایک چٹیل میدان آیا میرے امام دی سواری روک گئی میرے امام فرمان دینے فرمان دینے اوہ کافلے والے اوہ کڑی جگہ آئے اوہ کافلے والے آن دینے آقا خسین انہوں میدان کربلا آن دینے آقا خسین نے جدو میدان کربلا دی گل سنیے آقا خسین دیا یکھیا نمی ہو گئیا فرمایا خیمے والے فرمایا کافلے والیوں ایتی خیمے لالو ایتی خیمے نصب کر لو میرے نانے نے منو پھیلے اس جگہ تو یگا کر دیتے جبریل نے سمیدان کربلا دی مٹی لیا کہ دیتی جی فرمایا ایتی خیمے لگا لو ایتی خیمے نصب کر لو مزخر نور خدا ناکی سہرہ پیر کامل کامل آرہ رحنو ما اللہ محمد چاریار ہاجی خاجہ کتب فرید حق فرید ہم تو سنا تو بعد تاج دارِ عربو عجم فخر بنی آدم مولاِ کل ختمِ رسول احمدِ مصطفیٰ جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی بار گئی درود و سلام پر اشکرنے تو بعد آجدہِ خوبصورت پروگرام حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس دے حوالہ تینال تو آڈی ایس جامعہ مصطف اندر انکات پذیرے تو حسبِ وعدہ میں بھی تو سنے گلوگا دی زیارت واسطے حاضر ہویا اسٹیج دی زینت علماء کرام دا حسین گلدستہ اسٹیج دی زینت تشریف فرمائے تو میں سمجھنا جتنے بھی علماء کرام تشریف فرمانے میرے سر دا تاج نے مسلک بھی بہار نے اور میرے واسطے اے بھی بڑی فخر دی بات ہے کہ اتنے عظیم علماء دے اندر مجھ جیسے بندہ نچیز دا خطاب ہے تو میں خطاب تو نہیں کرنا لیکن بطورِ سبق انہوں سنانے تو اگر انہوں دیم انہوں داد مل گئی تو سمجھو میری تقریر لگ گئی ہے کچھ ہی کہا دو سبحان اللہ عدراتِ گرامی قبلہ شاہ صاحب نے منہ حکم فرمایا عدرتِ اللہمہ مولانا سید محمد طیب شاہ نقشبندی صاحب آپ نے حکم فرمایا متوسنے کلو کا دیزارت واسطے حضور ہویا اسٹیٹی زینت مجادِ علی سنت سرمایہ علی سنت عدرتِ اللہمہ مولانا محمد ساجد رضوی صاحب اور عدرتِ اللہمہ مولانا مناظرِ علی سنت عنایت اللہ جماعتی صاحب اور حضرتِ اللہمہ مولانا کاری محمد شبیر حسینی صاحب اور حضرتِ اللہمہ مولانا کاری محمد یوسف رضوی صاحب ودیگر جتنے بھی علماءِ کرام تشریف فرما نے سارے دے سارے میرے سردہ تاج نے مسلک دی بہار نے میں علماتیاں جتیاں سدیاں کرنے والا نوکر دے خادمہ اللہ تعالیٰ علماءِ خاکدیاں شفقتاں حاصل کروں کی توفیق عطا فرمائے عدراتِ گرامی الحمدللہ اسی اہلِ سنتا ساڑھا عقیدہ اہلِ سنتا عقیدہ ہے اہلِ سنتا عقیدہ بڑا محضب پاک پہ منزع عقید ہے اہلِ سنتا عقیدہ کسے بہت مذہب نے تیار نہیں کیتا اہلِ سنتا عقیدہ اے ڈالر دیکھتا ریانہ بھی صورت میں جو تیار نہیں ہویا اہلِ سنتا عقیدہ اے او عقید ہے جڑا اللہ نے قرآن میں چطا کیتا ہے تو مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں چطا کیتا عدرات ازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے تمام سخابہ دے نال ازی محبت رکھنے ہیں اور حضور دی اہلِ بیتنا ازی موتت رکھنے ہیں الحمدللہ اور سخابہ دے بھی جو اسے کسے ایک دے بھی انکاری نہیں الحمدللہ تمام سخابہ اتے امان رکھنے ہیں او دی وجہ اے وے کہ رب نے قرآن دے اندر فرمائے رضی اللہ خوانہم وردو ان اللہ اندہ ہے میں اینا تے رازیاں اے میرے اتے رازی دے اچھی کہہ دو سبحان اللہ اچھا ہے ویڈیو پہ باندی ہے انہیں سوشل میڈیا تا ذریعے پوری دنیا تندر گردش کرنی ہے تو پتہ چلنا چاہیے دے آج تو اڈی تو اڈیٹا لیاں والے تندر ایک خطاب ہو رہے ہیں تو ذکر حسین ہو رہے ہیں تو تُساں اپنی محبت دا ان جو ثبوت دینے اپنی عقیدت اظہار دا پتہ چلے اے آقا حسین دے غلام واقعی آقا حسین دے غلام ادرات توجہ چاہنا کوئی لمحہ چوڑا خطاب نہیں چند منٹ میں تُساں ایک لوگون خطاب کرنے اللہ تعالی حق بیانی دی اور اس تے عمل پر اخور دی تفیق عطا فرمائے رب عالم نے قرآن کریم دن در اشارت فرمائے قل لا اسعالکم علیہی عجرن اللہ المودت فی القربہ اتا شان نزول اے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزور حجوازتے تشریف لیائے اچھا ایمان دارینا دسو اوجڑ سیخاتا عزور دنال حاجتے آئے ہونگے کوئی کیسا علم ہوئے گا کوئی جدو خانہ قابد اتواف کرتے ہونگے ایک نظر خانہ قابل ہوئے گی دوسری نظر میرے مصطفیٰ کریم اللہ ہے عزور دنال حاجتے آئے ہونگے اچھا پھر مقامِ خجت الویداتِ موقع نبی علیہ السلام نے صحابہ نو طویل خطبہ رشاد فرمایا جبریلی امین آئے آکے انہوں سونے ہاں رب فرما رہے ہیں انہوں اعلان کر دیو انہوں کہہ دیو محبوب انہوں فرما دیو کہ میں تو انہوں تبلیغ کیتی ہے میں تو انہوں قرآن سکھائے میں تو اڈے تک اللہ دہر فرمان کو چاہے مگر میں تو اڈے کل کوئی فیس نہیں مانگ دا کوئی اجرت نہیں مانگ دا کوئی معافضہ نہیں مانگ دا مگر اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا اے دے بدلے تُسی میری اہلِ بیتنل موطت رکھے آجے میری اہلِ بیتنل موطت رکھے آجے ادراتِ گرامی محرز کر رہے ہیں کہ الحمدللہ عزور دی اہلِ بیتنل موطت رکھنے ہیں تے حضور دے سارے صحابہ نالعزی موطت رکھنے ہیں اور بعض لوگ ایام دنے کہ سنی اہلِ بیتنل موطت نہیں رکھ دے ایمانداری نہ دسو جس سنی اہلِ بیتنل موطت نہیں رکھ دے تے موطت رکھ دا کہوں نے اور پھر صحابہ دے متلک آندے نے کہ صحابہ موطت میں نہیں تھے ایمانداری نہ دسو جس صحابہ موطت بچ نہیں سانتا میں تُسی موطت دیکھے دی پٹھے دی ہوتی ہاں اوہ اوہ نا تے منو توانو موطت کر کے دسی ہے اسی صحابہ دی سنت ادا کر دی ہاں اسی حضورتی اہلِ بیتنل موطت پہ کرنے ہاں حضرت سیدنا مبکر صدیق متلک آندے نے اور حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ ہوتی متلک آندے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوتی متلک آندے نے ایمانداری نہ دسو اج میرا یہ توڑا کی پتر کسی عالم دین کو پڑن واسطے آجائے اوہ حفظ کرے حفظ کرنے تو بعد در سے نظامی کرے در سے نظامی کرنے تو بعد اتخصص کرے اوہ مفتی بان جائے تت تُسی قبلہ پیر سید طیب شاہ صاحب تا شکریہ دا کرو کہ حضور تو آڑی بڑی بیربانی تُسا ساڑے پتر نو آفز قرآن بنائے تے اینو در سے نظامی پڑھا کے اینو عالم دین بنائے اوہ جنو حضرت علامہ مولانا پیر سید طیب حسین شاہ صاحب پڑھان تے اوہ بچہ ستی پٹڑی تا چڑ جاندہ ہے تے جنو حضرت علامہ مناظر علی سنت سید ساجد رضوی صاحب پڑھان اوہ ستی پٹڑی تا چڑ جاندہ ہے تے جنو حضرت علامہ مولانا آنایت اللہ جماعتی صاحب پڑھان تے اوہ ستی پٹڑی تا چڑ جاندہ ہے اوہ جن نے اوہ میرے کو لے تو آڑے کو لے قرآن نہیں پڑھیا اوہ میرے تو آڑے کو لے شریعت نہیں پڑھی اوہ جن نے شریعتی مصطفیٰت قدماج پہ کے پڑھی ہووے اوہ سیابادہ کی عالم ہووے گا اوہ شرف شریعت پڑھی نہیں شریعت پڑھی ہوئی ہے تو شریعت ویکھی ہوئی ہے شریعت پڑھی ہوئی ہے تو شریعت ویکھی جڑ صبح تو لے کے شام تک حضرت افتیدار کرتے رہن دنے حسن و جمال تے تذکرے پیان کرتے رہن دنے حضرت کل و خطاب مصطفیٰ کرتے رہن دنے عیدی ترجمانی حضرت سلطان العرفین نے بڑے کمال دی ترجمانی کر گیا کیا حضرت سلطان العرفین نے کیا خوبہ کیا اے تن میرا چشم ماں خوبے تے میں مرشد بے کر نہ رہ جاں اوہ لولو دے مُڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا ایک کہا جاں اوہ پر اتنا ڈٹھیا مینو سب رینا یا دے ہور کی دے مل بھے جاں اوہ مرشد دار تیدار ریا باہو دنوں لکھ کروڑا ہاں جاں اوہ 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 جڑے از اردہ دیدار کرتے رہندنے اور جنا شریعت پڑی نہیں اور شریعت پڑی بیئے تا شریعت ویکھئے اوہ عزرت سیدنا فروقی آدم رضی اللہ خدا دور وقت امیر المومنین وقت شہنشاہ وقت بادشاہ عزرت فروقی آدم رضی اللہ وقت شریعت اندر پہ کے خطاب کر رہے ہیں اچھا کن انو خطاب کر رہے ہیں ان انو خطاب کر رہے ہیں جڑے امان دے مادل نے نفس سے قدسیہ نے جناب عزرت فروقی آدم رضی اللہ وقت شریعت اندر پہ کے خطاب کر رہے ہیں کن انو خطاب کر رہے ہیں اوہ جڑے امان دے مادل نے جنات متلک ربی عالم نے فرمایا میں انات رازیاں میرے اتھ رازی نے ان انو خطاب کر رہے ہیں جناب عدرت امیر المومنین عدرت فروقی آدم رضی اللہ خوطالن خو آم ممبر تے جلوہ کرنے تا سامنے جناب مولا خسند خسین تا جناب عدرت مولا علی المرتضی بھی بیٹھنے جناب مولا خسین دا بچپن دا یالم جناب عدرت مولا خسین پاک نے آکیا یا عمیر المومنین میرے نانے دے ممبر تو نیچے آجو فروقی آدم نے سکنٹ نہ لایا ممبر تو نیچے آگے پتہ کیوں آئے نے فروقی آدم رضی اللہ خوطالن خوطس نہ چاہتے نے اے لوکوں میں فروقی آدم مودت ویچا جناب عدرت فروقی آدم ممبر تو نیچے آگے آکے جناب شزادہ خسین سینے لا لیا سینے لا کے فرمایا اوہ شزادیا اے ممبر بھی تو آڑے نانے دے اے اے ممبر بھی تو آڑے نانے دے خلا میں میرا ایمان ہے میرا بھی جناڑے حضرت فروقی آدم رضی اللہ خوطالن خوئے دھویاں دے آنگے یہ دل بھی خسینی ہے یہ جان بھی خسینی ہے کوئی زمان خموش نہ روے محبت اے ازار کر کیا کھو عقیدت اے ازار کر کیا کھو وفات اے ازار کر کیا کھو یہ دل بھی خسینی ہے یہ جان بھی خسینی ہے یہ دل بھی خسینی ہے اور یہ جان بھی خسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی خسینی ہے اے بچے لو خموش کرو ساری تقریب پر حسینی ہے یہ دل بھی خسینی جناب اہدرت فروقی آدم رضی اللہ خوطالن خو آپ ممبر تو نیچی آگے جناب فروقی آدم نے شدادہ حسین اٹھایا اٹھا کے سینے لالیا سینے لالا کے فرمایا اوہ شدادیا اے ممبر بھی تو آڑے نانے دئیے اے ممبر بھی تو آڑے نانے دئی خلوہاں میں میرا ایمان ہے حضور غرد تر فروقی آدم رضی اللہ خوطالن خو اے خوئی آدھی آنگے ہاں ہاں یزمت بھول نہ جانا منو تسی خلوہ ماں جو چھوٹا سمجھ کے روند پر مار دے ہو تو آڑی میر بانی تسی روند نا مارو علماء میر تو وڈے نا میں پہلے ہی مان لیا ہے لیکن تسی اپنی محبت ایزار کر کیا کھو ہاں ہاں یزمت لیکن بھول نہ جانا لوگوں اے پچھلے نوجوان بھی تُس ہی بول گیا کھو ہاں عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا خیر میں رضوی صاحب نپی لکی ہے میرا گلہ بڑا خراب ہے لیکن تُس ہی وڈے خطیب ہو تُس ہی پھوک مارو تو میرا گلہ چل جائے اُنہاں پھوک ماری میرا گلہ چل گیا پر تُس ہی نہیں پہ چل دے اچھی کہا دو سبحان اللہ زور نہ کہا دو سبحان اللہ بندہ تُس ہی سارے چنگے ہو دی پہ جائے ہوئے کہ تُس ہی آپ نہیں آئے آقا حسین کی محبت میں چاہے اچھی کہا دو سبحان اللہ آقا حسین کی محبت میں چاہے ہو پہ آقا حسین کی محبت میں چاہے ہو ہاں یزمتِ آر اوہ یزمتِ آر ازمتِ آر لِنبی پھول نہ جانا لوگو اوہ یزمتِ لوگو میں ایک پہلا تو انہو دعا دے لینا پھر ہو سکتا تُس ہی اپنی محبتِ اظہار کرو یا اللہ میں جڑا دعا کرنا جڑا ہونو چاہے بولے نا انہو اس سال اپنے گمبہ دے خضرہ دی ازور دے گمبہ دے خضرہ دی یا اللہ انہو حاضری نصیب فرما اور خانہ کا بہتا انہو دیدار نصیب فرما پھر یا اللہ جڑا اور اچھی بولے انہو اس سال اپنے ماں باپ دے نال حاج نصیب فرما اچھی کہا دیو اوہ یزمتِ بھول نہ جانا ہاں یزمتِ بھول نہ جانا لوگوں گر کوئی پوچھے بتا سننی تیرا تعرف کیا ہے گر کوئی پوچھے بتا سننی تیرا تعرف کیا ہے اے ہوئی تعرفے میں گدائے ترے زخرا سارے بول گیا گھو میں گدائے ترے زخرا ہوں بتا نہ لوگوں میں گدائے ترے زخرا ہوں بتا نہ اچھا ایک دفعہ کوئی بندہ رونت نہ مارے ایک بندہ سارے بندے ایک کری ایڈی محبت نہ بولو کہ ساڑھی آواز جڑی ہے نا اپار تک جائے پتا چلے کہ آقا حسین دے غلام بے کے حضور دی اہلِ بیدہ ذکر پہ کر دے ہاں عظمت بھول نہ جانا لوگوں ہوں عظمت لے نبی عظمت یہاں لے نبی بھول نہ جانا حضرت فروقی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آپ نے ایک خصوصی میٹنگ دے اندر بیٹھے نے آپ نے دربان نبار کھڑا کی تا فرمایا باہر کھڑا ہو جا اندر آن کو دی کسے نو اجازت نہیں اندر کوئی نہ آوے وہ دربان کھڑا ہو گیا اس انتظار وچ کے کسے نو اندر آن دی اجازت نہیں تھوڑی دیر گدری تو جناب حضرت امیر المومنین دا بیٹا آیا آکے دربان نہ مصافہ کر دا ہے اندر جان دی اجازت طلب کر دا ہے اوہ دربان آن دا ہے تو آڑے بابے نے منع کیتا ہے تو اسی اندر نہیں جا سکتے تو آڑے بابے نے منع کیتا ہے تو اسی اندر نہیں جا سکتے اوہ دربان آن دا ہے میں وقت امیر المومنین دا بیٹا وقت امیر چین شاہ دا بیٹا میں نو اندر جان دی اجازت نہیں انہیں کہا ہاں تو آڑے بابے نے منع کیتا ہے اچھا اینی در قدری مگرو ایک شزادہ آیا جیدہ نائے مولا کچھ یہ بولو جیدہ نائے مولا جیدہ نائے مولا حسین جناب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ خوئی آئے ایتر دربان جناب امیر المومنین دے نا بیٹے دنال تقرار پیا کر دے تے بیٹا جناب حضرت فروکی آدم دا بیٹا جناب دربان نا تقرار پیا کر دے مگرو ایک شزادہ آیا ہے جیدہ نائے مولا حسین جناب ادرت مولا حسین پا قریب آئے آہ کے دربان دے کال کھڑے ہوگے جناب فروکی آدم دا بیٹا دربان نا تقرار پیا کر دے تے جناب مولا حسین پاک نے وکیا جیدہ پتر نو اندر جان دی اجادت نہیں ہوتھے میں یا درکی میں جا سکنا تے جناب مولا حسین پاک ہوتوں واپس ٹورے اندرو جناب امیر المومن اندی نظر جناب مولا حسین دے وے دے اس میٹنگ جو اٹھے جناب مولا حسین دے مگر مگر جا رہے نے دے جہاں اے بھی نہیں بیکھیا اے در میرے پتر دا دربان دے نا تقرار جاری ہے اونا دے ویچھوں گزر دیاں خویاں جناب مولا حسین پاک ہولا گے آہ کے جناب خسین دے کدیان دے ہتھ رکھے فرمایا اوہ شہزادیاں رسول نے اپنا پتر آکھیا تو آنو تے رسول نے اپنا پتر آکھیا میرا ایمان ہے میرا ویچھدان ہے اے خویاں دیاں گے خواہاں ہاں یزمتے بھول نہ جانا لوگوں ازمتے آل نبی لوگوں ازمتے آل نبی میرا ویچھدان آل نبی اے خویاں دیاں گے کہ ازمتے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں ازمتے بھول نہ جانا لوگوں ازمتے آل آخری گال سنو مستفاد میں شہادی طرف لوٹنا چونکہ میرا قلعہ انتہائی نہ سازے لیکن میں زور زور لا کے تقریب تو انوپیہ سنونا ادرا توجہ چاننا ازور پاک ادرت ام سلمہ دے ہاں تشریف لے آئے ازور نے فرمایا ام سلمہ نو اتھے دروازے تے کھڑی ہو جا پیرا دے اندر کسنو آون دی اجازت نہیں اندر کوئی نہ آوے وحیدہ نزول ان لگے اندر کوئی نہ آوے ادرت ام سلمہ دیا نے کہ میں دروازے تے کھڑی ہو گئی انتظار وچان پیرا دے رہی ہیں کہ اندر کسنو آون دی اجازت نہیں اندر وحیدہ نزول جاری ہو گئی ہے ازور نے مزمل دی چادر اوڑ لئی ہے مگروہ کشہ زادہ لگا آ رہے ہیں جدا نائے مولا حسین جدا نائے مولا حسین جناب ادرت ام سلمہ فرما دیا نے تھوڑی دیر گزری ازور نے فرمایا اندر کسنو آون دی اجازت نہیں ایک سزا دایا ہے جدا نام مولا حسین جناب ادرت ام سلمہ فرما دیا نے میں روکیا نہیں روک دی تے تاں جے کوئی ہوتاں حسین کوئی تے نہیں ازور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچھوئے میں حسین وچھوئے میں حسین روکیا نہیں تے جناب ادرت ام سلمہ حسین اندر خضور دی بار کے چلے گئے اندر بخیدہ نزول ہو رہی ہے حضور جناب ادرت ام سلمہ جاں گئے حضور دے کندیاں تے سواری ہو گئے حضور دے جیدو کندیاں تے سوار ہوئے انہیں حضور نے چادر چو خط بار کڑیا جا جناب ادرت ام حسین اتار کے گود وچھنی لیا حضور حسین پیار کرن لگ پے انہی دیر وے جناب چبریل یمین آئے آگے اندر سونیا حضور جیسو حسین انہی پیار پے کر دیو حسین انہی مخبت پے کر دیو اے سونیا حضور تو انہو پتا ہے تو آٹے خسین انہو کربلا دے انہر شخید کر دیتا جانے جناب جبریل یمین نے او جڑی کربلا دی مٹھی ہے حضور نو پیس کی تھی تے حضور جیدو پیس کی تھی یا رسول اللہ حضور جیدو اے مٹھی خون الود ہو جائے یعنی اے دا رنگ خون والا ہو جائے حضور سمجھیا جے خسین کربلا کے اندر شخید ہو گیا ہے حضور فرما دے نے حضور امی سلمانو میرے قریب آجا ہے حضور امی سلمانو قریب بلایا حضور امی سلمانو اے بکیا حضور دیا اکیاں چتھروں نکلی جا رہے نے حضور زارو کتار پہ روندے نے حضور امی سلمانو فرما دیا نے سونیا حضور رون دی وجہ کی ہے حضور نے فرمایا اے امی سلمان منو جبریل نے آکے دسی آئے جسو خسینل اے نا پیار پہ کر دیو جسو خسینل اے نی مخبت پہ کر دیو سونیا اے نو کربلا دی اندر تو اٹھی امہ دے لوگا نے شخید کر دینا جناب حضرت امہ سلمہ وی رون لگ پئیا تھی حضور نے فرمایا نی امہ سلمہ اے مٹی جڑی اے نو شیشی دے اندر بند کر جناب امہ سلمہ نو حضور نے مٹی دے دی تھی فرمایا اے نو مٹی نو رکھ لے جدو اے خون الہو دھو جائے سمجھیں میرے خسینل اے کربلا دی اندر شخید کر دیتا ہے اے لوگاں جدو خضور نے مٹی ادا کی تھی امہ سلمہ فرما دیا نے میں روزانہ اٹھ کے اوہ سا مٹی نو وی نیا اوہ سا شیشی نو وی نیا آخر ویلہ یہاں گیا اوہ جڑی مٹی ہے ادھر رنگ خون وی جی تبدیل ہو گیا جنابِ امہ سلمہ فرما دیا نے میں سمجھ گئی کہ آقا حسین شہید ہو گئے اللہ ادھرات 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 سید حسین رضی اللہ خطال انہو آپ سب کچھ چھوڑ کے اوہ مدینہ جتے آجی اٹھ دن مدینہ جہاں دے اٹھ دن مدینہ رہنو ملتے ہیں اٹھا دنہ تو بعد واپس ہون لگے حاجی دیا چیخہ نکل جان دیا نے پر حسین تیرے تو صد کے جاوا اور جدا چھو پنجا سال مدینہ دیا گنیا چھے کھیڑ دا رہے اور جدو حسین نے مدینہ چھوڑیا ہوئے گا میرے حسین تکی بھی دی ہوئے گی زندہ بھی دی ہوئے گا زندہ بھی دی ہوئے گا زندہ بھی دی ہوئے گا خاطر نامے دا دربار پہ چھڑ دینے اسلام دی خاطر ماں زہرہ دا میدار پہ چھڑ دینے مسلمانوں ایک حاجی اٹھ دن مدینہ جان دیں اٹھ دن مدینہ رہنو ملتے ہیں اٹھا دینا تو بعد واپس ہون لگے حاجی دیا چیخہ نکل جان دیا نے پر واہ حسین تیرے سبر تو صد کے جان جدو حسین نے مدینہ چھوڑیا ہوئے گا میرے حسین تکی بھی دی ہوئے گی اے گلی گلی مدینہ دی چیخ اٹھ دی جدو شاہ سوارے کربلا چلیا اے تے جگر حسین دا جان دا ہے جڑا چھڑ کے بچڑی بی مار چلیا واہ حسین تیرے سبر تو صد کے جان حسین تیری سوچ تو صد کے جان حسین تیری فکر تو صد کے جان حسین تیرے عشق تو صد کے جان مدینہ دے لوگ منع پہ کر رہنے آقا کربلا نہ جایا آقا کوفے نہ جایا جے کوفی لا یوفی نے میرے امام نے فرمی تیاری فرما لی فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر نہیں جاتا تو خیدر کہ کرکی آن جاتی ہے تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے میں بس یہی چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ رہے یا نہ رہے پرنا میں دا زندہ اسلام رہ جائے الگرز مسلمانوں میرے امام علی مقام آقا خوسین نے مدینہ تل رسول چھوڑ دی تے آقا مکہ یہاں گئے نے مکہ دے لوگ آقا خوسین نے منع پہ کر دینے آقا کوفے نہ جایا جے میرے امام نے فیر بھی تیاری فرما لئی ہے مسلمانوں مکہ جو میرے امام کوفے دی طرف سفر شروع کر دی تے جدو میرے امام علی مقام کوفے دی طرف ہی آ رہے نے ایک چٹیل میدان آیا میرے امام دی سواری روک گئی میرے امام فرمان دینے فرمان دینے اوہ کافلے والے آن دینے آقا خسین انہوں میدان کربلا آن دے جے آقا خسین جدو میدان کربلا دی گل سنیے آقا خسین دیا یا کھیا نامی ہو گئیا فرمایا خیمے والے فرمایا کافلے والیوں اے تھی خیمے لالو اے تھی خیمے نصب کر لو میرے نانے نے منو پھیلے اس جگہ دھویا گاہ کر دیتے ہیں جبریل نے سمیدانے کربلا آن دی مٹی لیا آقا دیتی جی فرمایا اے تھی خیمے لگا لو اے تھی خیمے نصب کر لو الغرز مسلمانوں تو مخرم نو میرے امام دے خیمے لگ گئنے ویلا گزرداریاں ہیں اے تیر مذاکراتی ہوتے رہنے ابن زیادنال یزیدنا مذاکراتی ہوتے رہنے لیکن یزید آن دے حسین پیت کر میرے امام نے پہت تو نکار کر دیتے ہیں ابن زیاد آن دے حسین پیت کر وگر نہ تیرے بچے زبا کر دیتے جانگے میرے امام نو آن دے تیرے بچے آن دا پانی بند کر دیتا جائے گا میرے امام علی مقام نے الگرز مسلمانوں میرے امام نے فرمایا اوئے میں تو اڈے خطہ تے بیت نہیں کرنی تُسھی دنیا دے فاسقوں تُسھی دنیا دے دنیا دے شرابی تے زانیوں میں تو اڈے خطہ میں چھے اپنا یاد نہیں دینا تُس میرے امام میں انکار کردی تا مسلمانوں ست مخرم دے ست مخرم نو میرے امام دا پانی بند کر دیتا جائے گا اے لوکوئیں در نہرے فراتے تُسھی دے کتے یزیدی آ جاندے یزیدی فوجی آ جاندی یہ میرے امام دے پتران تے پانی بند کر دیتا جانگے ست مخرم دے پانی بندی ہو گیا اے دنیا دے کتیاں ظالماندیا مگر حسین حسین تے بچیاں تے پانی بند کر دیتا گیا ہے حسین تے کمبے قبیلے والیاں تے پانی بند کر دیتا گیا ہے الگرز مسلمانوں انتہائی اختصار دے نال میں اپنی گفتگو انگی لے کے جاری ہیں بیلا گزری آٹھ مخرم ہی گزر گئی مذاکرات نکام اور رہنے نو مخرم ہی آ جان دیئے اوے لوکوں راہ دا بے لائے ہو جان دے میرے امام اپنے کمبے قبیلے والیاں نو جمع کر لین دینے جمع کر کے اوے جڑے سخابہ نال گیزن اونا نو فرمان دینے اوے جڑا واپس جانا چاندے چلا جائے اوے یزید حسین دا سر چاندے اوے جڑا جانا چاندے چلا جائے نانا لوکوں میرے آقا حسین دی آل دے پانی بند کر دیتا گی ہے حضور دی آل دے پانی بند کر دیتا گی ہے اوہ تین دین دے ترخواہ سید ہویاں سب دیاں خوشک دبانا پھر دی جواد جواد جانا دیتیاں میرے غادی شیر جوانا الگرز مسلمانوں ایتر تیس مخرم آ جان دیئے اوہ جڑے کمبے قبیلے والی آن دینے آقا حسین اے ستر ستر وحاروی جانا ملن آقا یسی دو آڈے تو قربان کروا دیاں گے ایتر فجد تیس مخرم دی سبو یا جان دیئے فجر دویلہ یا جان دے اوے میرے امام اپنے جوان علی اکبر نو بلان دینے اوے میرے اشزادیاں جی ابو جان فرمایا اے تھے ٹلے تھے کھڑا یو جا منوی آخری نانے دی ازان سنا دے اے درجنابے علی اکبر ازان پہ پڑ دینے آخری ازان پہ پڑ دینے میرے امام فجر دی نماز یدا کر لین دینے میرے امام فرما دینے وے علی اکبر جی ابو جان فرمایا میدان کربلا دا جائزہ لے کیا سید علی اکبر میدان کربلا وچھی آ جان دینے میدان کربلا وچھی آ کے سید حزین میدان کربلا دا جائزہ لے دینے اوہ جدو میدان کربلا دا جائزہ لے دینے ایک بی بی برکا پوش جڑی میدانیں کربلا پہ حساب کر دیئے اے جنابِ علی اکبر اس بی بی تے قریب آ جان دے نے آ کے اس بی بی نو پجھ دے نے نہیں بی بی تو سو تسی کونوں اس بی بی نے جواب دین تو انکار کر دی تے اے در جنابِ علی اکبر اپنے اپو جہان دی بھار گچھی آ جان دے نے آ کے اپو جہان دی بھار گچھی آ جان دے نے اپو جہان میں میدانیں کربلا تھا جہدہ لے کی آیا ایک یجیب منظر وے کھی آئے میرے امام فرما دے نے کیڑا یجیب منظر وے کھی آئی آ کے اپو جہان ایک بی بی میدانیں کربلا پہ حساب کر دی دی اپو جہان میں اس بی بی نو پچھیا تسی کونوں اس بی بی نے جواب نہیں دیتا اوہ میرے امام ذیہا نکل گئی فرمایا علی اکبر اوہ میری ماں زہرہ میدانیں کربلا پہ حساب کر دیئے اے نانا لوگوں اے در میرے امام علی مقام میں مسلمانوں اور نا یزیدیاں تھی بیت تو انکار کر دیتے ہیں تسمو خرم مذاکرات نکام ہو رہنے اے در شہاد نہ جاری ہو گئی آنے کدرے میرے امام علی اکبر راہ خدا پہ جان دینے کدرے اون و محمد راہ خدا پہ جان دینے کدرے وحب بن قلبی راہ خدا پہ جان دینے کدرے ابو بکر دے کدرے عمر راہ خدا پہ جان دینے کدرے عدرت قاسم بن حسن راہ خدا پہ جان دینے کدرے یباس یا لفدار راہ خدا پہ جان دینے الگرز مسلمانوں علی کا گربی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہ کی شیر خدا نظر آتا ہے الگرز مسلمانوں ایتر میرے امام علی مقام خیمے جی آ جان دینے اوے خیمے جو رون دی آوازیوں دیئے اوے میرے امام فرما دینے اوے سیدہ جینب تے سیدہ شہر بانو یا جان دینے آکیاں دینے آقا غسین ننہ شہدادہ یلی اسگر یڈیاں پیا مارد آجے سیدہ شہر بانو ارد کر دینے آقا میں ایک سوال ایک عرض ایک تمنا لے کیایاں بیرے امام فرما دینے فرمایا تھا سکڑا سوال لے کیایئے آقا پلا دس ہونا جدودی میں تو آڑے نکاوے چاہیاں کدھے کوئی سوال کیتا یاوے کدھے کوئی آرزو کیتی یاوے فرمایا نی شہر بانو تینوں تے منگنا ہی کوئی نہیں ہوں دا تو تے فقیر نہ نبائیے فقیران نہ نبائیے تینوں تے منگنا ہی کوئی نہیں ہوں دا آدھی آقا خسین شاید عجوی نہ مگ دی پر آقا میں مجبوراں آقا میرا پتر اٹیاں پیا مارد آئے پیاس دی وجہ تو زبان خوشک ہو گئی ہے آقا میں زبان وچ چساندی رہیاں مگر میرا شہزادہ یلی اسگر یا دیاں پیا مارد آجے تو گھٹ پانی مل جائے ایک مادی گود خری رہ جائے گی الگرز مسلمانوں میرے امام فرمادے نے لیا شہر بانو میں تیرا سوال ایک کربلا وچ لے جانا ماں میدان ایک کربلا وچ تیرا سوال لے جانا ایدھر میرے امام ننہ شہزادہ یلی اسگر باما چلے کے اور لوکوں میدانے کربلا بچیا جاندے نے اور زامن یزیدی فوجی کھڑے نے اور دنیا دے ظالم فاسق فاجر کھڑے نے عمر بن سعادہ نے حرم اللہ انجھ لگ دے حسین قرآن لے کیاریاں میرے امام فرمادے نے ہاں میں قرآن لے کیاریاں یو قرآن جنہوں ماں شہر بانو قرآن دیاں لوریاں دے دیئے اور جنہی پین سکینہ قرآن دیاں لوریاں دے دیئے اور جنہی پپو دینب قرآن دیاں لوریاں دے دیئے میں آپ نہیں آیاں ایک ماں دا سوال لے کی آیاں اور دنیا دیو ظالموں دو گھٹ پانی دیو میں کل قیامت والے دن حوزے کو سر دے جہاں پیا مانگا نانے دی بار گچی حوزے کو سر دے جہاں پیا مانگا لیکن دنیا دے ظالم یادے نے حسین پیت کر پانی لے میرے امام نے پیت کرن تو انکار کر دیتے اوی عمر بن سعاد آن دے حرملہ تیر چلا حسین دائے پتر بھی شہید ہو جاوے اوی عمر بن سعاد حرملہ نو پیان دے حرملہ میرے امام دے ننے سزا دے علی اسکر وال نشانہ تک دا ہے اوی جدو علی اسکر نو تیر مرن لگ دے تیر ضائع ہو جا دے عمر بن سعاد آن دے تیری زندگی در کاڑے کہ دے تیرا تیر ضائع نہیں ہو یا عج کی گلے تیرا تیر ضائع ہو گی ہے آن دے میں تیر چلاواں حسین دا پتر تھے تشہید ہو جائے گا او پر میری نظر او خیمے دی اوڑ وال پہی جان دیئے او خیمے دی اوڑ دے پڑ دے ویچ ایک ننی جائی سگینہ حد جوڑ کے پہیان دیئے او نام آری او نام آری میرا آخری ویر علی اسکر رہ گیا ہی او شاہ اللہ مرن نہ ویر کسے دے دے نہ گھوڑ نہ مانی یا پینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینہ الگرز مسلمانوں دنیا دے ظالم نے تیر چلایا حسین دے پتر دے خلق میں جتیر پہ بستویا اوے لوکوں خون دا فوارا چھٹیا اوے میرے امام دا پچھا تڑفیا اوے میرے امام دیغا نکل گئی اوے پتر والوے کے امام رون لگ گئے اوے آسمانا وال مو کر گیاں دے نے نیلی چھت دیا مالکا نہ میں اسگر رکھی آئی نہ میں اکبر رکھی آئی نہ میں یونو محمد رکھے نہیں اوہ پھٹ گے جگر پہاڑا دے تے کم گیا جگ سارا جتیس گرد خلقوں چھٹیا خون فوارا سبر تیرے تمہاری جاما سید شاہ اسوارا جان دیتی پریان نہ دیتی ہے ترتیا دلدارا الگرز مسلمانوں میرے امام دا منہ شزادہ علی اسگر ویرہ خدا جی بائیوگی اینا للہ ہے و اینا علیہ راجیون اوہ نانا لوکوں حسین دے سبر تو صدقے جاما حسین تیری سوچ تو صدقے جاما حسین تیرے کردار تو صدقے جاما واہ حسین تُو نے تشتِ بلا کو ارش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا واہ حسین تُو نے مرنے کو جینا بنا دیا ادرات الگرز مسلمانوں اے داستان بڑی دردناک ہے میرے بسدی باطنی کے مبیان کرام اور تو اڑے بھی بسدی باطنی کے تُسیر اس دردناک واقعہ نو سمات کرو بس آخر دے ایک کوئی شرط جڑے امام نے فرمای ایک کوئی شرط ہے کہ نام نے ددین رہ جائے ادیان رہ جائے ادیشان رہ جائے آقا خسین نے اس دین واسطے سب کجھ قربان کروا دیتا سب کجھ راہ خدا پیش کر دیتا بس ایک کوئی گزارے سے کہ آقا خسین نے منو توانو جڑا آخرتے ترس دیتا ہے کہ لوگو نماز نہ چھڑنا حق تے ڈٹ جانا بس آخر دے ایک کوئی گزارے سے کہ نماز پڑھے آکرو قرآن پڑھے آکرو اپنے ماں باپ دیتابیہ داری کریا کرو اللہ میری توانی سبزی آدری قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِئِ